چار رکض سنت میں دو رکض پر سلام پھیر دیا ایک شخص نے عصری عائشہ سے پہلے کی چار رکض سنت کی نیت باندھ لی پھر دو رکض مکمل کرنے کے بعد نماز کھڑی ہونے لگی تو سلام پھیر لیا تو کیا اس کو بعد میں باقی بھی پڑھنی ہوگی یا نہیں محمد عمیر لاہور سے دیکھیں جو عصری عائشہ سے پہلے کی چار سنتیں ہیں یہ سنتیں غیر معقدہ ہیں تو ان میں چار کی نیت کریں دو کی نیت کریں برابر ہے اگر آپ نے چار رکض کی نیت سے نیت باندھی تو دو رکض کے بعد بھی سلام پھیر سکتے ہیں دو رکض کی نیت سے نیت باندھی تو چار رکض کے بعد بھی سلام پھیر سکتے ہیں دو رکض کے بعد آپ نے اتحیات پڑھی تو دروش شریف دعا پڑھ کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور تیسری میں سنہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ درو شریف دعا کے بغیر کھڑے ہو جائیں اور تیسری میں سنہ بھی نہ پڑھیں ہر طرح سے جائز ہے تو اس لیے اگر زہر یا اثر سے پہلے چار سنتوں میں جماعت بیچ میں کھڑی ہو جائے تو دو رکت کے بعد آپ سلام پھیر دیں تو نماز آپ کی ہو جائے گی بقیہ دو رکتیں لوٹانا ضروری نہیں ہے لیکن اگر زہر سے پہلے کی آپ چار سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اگر جماعت کھڑی ہونے کی وجہ سے آپ نے دو رکت کے بعد سلام پھیر دیا تو یہ چار رکت آپ کو پھر دوبارہ پڑھنی پڑھیں گی تو وجہ اس کی ہے کہ چار رکت ہی پوری منقید ہوتی ہیں اس میں آپ کو دو رکت کے بعد سلام پھیرنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ چار کی نیت ہے تو چار سنتیں پوری چار رکتیں ہی پڑھنی پڑھیں گے آپ کو اگر آپ نے دو رکت کے بعد سلام پھیر دیا غلطی سے تو آپ فوراں کھڑے ہوں گے بقیہ دو رکتیں مکمل کریں گے اور آخر میں صدہ صحف کریں گے اسی طرح یہ جو سنت مؤقتہ ہے زہر سے پہلے کی جو چار ہیں ان میں اتحیات کے بعد آپ دروشریف بھی نہیں پڑھ سکتے اگر آپ نے دروشریف پڑھ لیا تو صدہ صحف آجب ہوگا آپ کے اوپر اور تیسری رکت میں بھی آپ سنہ نہیں پڑھیں گے اس میں بلکہ ڈیرک بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کر دیں گے استخارہ کے خلاف عمل کرنا استخارہ کے خلاف عمل کرنے کا کیا حکم ہے اگر ایسا ہو گیا ہو تو کیا کریں شیخ عبد الرحمن صاحب جناب شیخ عبد الرحمن صاحب استخارہ کے خلاف عمل کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا اصل میں استخارہ کا جو کانسپٹ ہے نا شریعت میں قرآن و سنت میں وہ وہ کانسپٹ نہیں ہے جس جو لوگوں میں مشہور ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب دو رکت پڑھیں گے استخارہ کی دعا مانگیں گے اس کے بعد ہم سویں گے تو ہمیں خواب میں ہدایت ملے گی تو ہم جب صبح اٹھ کے اس ہدایت کی خلاف گئے تو استخارہ کے گویا خلاف چلے گئے تو ایسا نہیں ہوتا قرآن و سنت میں حدیث میں جو استخارہ ہے وہ استخارہ صرف اتنا ہے کہ دو رکت پڑھ کے آپ استخارہ کی مخصوص دعا مانگیں اور کرنا وہ یہ جو آپ کے سمجھ میں آئے تو استخارہ میں آپ کو کوئی گائیڈنس نہیں ملتی کوئی رہنمائی نہیں ملتی استخارہ اللہ سے دعا مانگنے کا نام ہے لیکن یہ دعا اتنی اہم ہے کہ اس کی ورڈنگ بھی نبی نے سکھائی اور بہت تعقید کے ساتھ بتایا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ اس طریقے سے جو دعا کرے گا اللہ اس کو ناکام نہیں کرتے تو اس لیے دعا مانگنے کے بعد پھر کرنا وہ یہ جو اپنی سمجھ میں آ رہے ہیں تو بس جو بھی کریں گے انشاءاللہ اس میں اللہ تعالی خیر و برکت دے گا لیکن کرنا وہ ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے مشورہ بھی لیں لوگوں سے اس کے بعد ایک رائے قائم کریں تو وہ رائے پر عمل کریں آپ تو اس میں استخارہ کی مخالفت بھی نہیں ہو رہی حمایت بھی نہیں ہو رہی کیونکہ استخارہ کو بتا تھوڑی رہا ہے آپ کو کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے یہ بالکل غلط ہے تو اللہ سے مشورہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے آپ تو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کریں ہاں سمجھ میں کچھ آ رہا ہے کر اس کے خلاف رہے ہیں تو یہ تو ویسی بےوقوف ہونے کی علامت ہے کہ ایک آدمی کو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ میں یہ کروں لیکن کر کچھ اور رہا ہے تو یہ تو استخارہ نہ بھی ہو تو آپ کو نقصان ہوگا کیونکہ جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے مشورہ کرنے کے بعد لوگوں سے رائے لینے کے بعد ایک بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مجھے یہ کام کر لینا چاہیے لیکن پھر بھی نہیں کر رہے تو تو استخارہ کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا دونوں صورتوں میں غلط ہو جائے گا نہیں ہے انسان اقل مند وہی ہوتا ہے جو اس کی جو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے وہ وہی کر رہا ہوتا ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے